موسیقی 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 میمن صاحب. Thank you very much for joining us. اسی کے ساتھ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی شخصی ہے صدیق الفاروق صاحب. محسوس اسلام بات سٹوڈیو سے موجود ہیں. اسلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. محسوس علیکم. السلام نادیا مرزا. صدیق الفاروق صاحب اس سے پہلے کہ میں اس ڈیبیٹ کا آغاز کروں. ملکہ ڈیبیٹ کا آغاز میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے صرف سوال پوچھنا ہے. لیکن جو میاں صاحب کی سندھ کی ایکٹیوٹیز ہیں اور جو حالیہ جو ایکٹیوٹیز ہیں. political ایکٹیوٹیز definitely اس کا جواب شرجیل میمن صاحب نے وہ باڑوں میں ابھی جو 12 مئی کو جلسہ ہوا اس میں بڑا کھلکے اور انہوں نے جواب دیا. بلکہ ایک تیر سے دو شکار کیے. جیوڈیشری کو بھی نہیں بخشا اور نون لیگ کو بھی کافی جواب بات دی ہے. وہ تھا کیا صرف اور وہ کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کے آغاز کرتے ہیں. کان کھول کر سن لو اگر تم لوگوں نے پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت کے خلاف کوئی بھی سادش کی یا لانگ مارڈ کی گیدر بھگیاں ہمیں دیں تو جو آج ہم اس بورڈر پہ کھڑے ہیں شہید رانی کی قسم پھر یہ کافلہ رائیونڈ بھی جائے گا اور تخت لاہور کو گرائے گا بھی سہی پاکستان میں کرپشن کا بنیاد میاں نواز شریف نے رکھا یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے منی لانڈری کیسز نواز شریف پہ ہے خودے بھی اپے پر ملکا کیس نواز شریف پہ ہے مہران بینک پہ جس طرح اس نے آئی جی آئی بنانے کے لیے پیسے لیے ہمیں اخلاقیات کا درست دیتے ہیں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں ہم نے کوٹوں پر حملے نہیں کیے یہ نوایت بھی تم نے ڈالی تھی اگر عدلیہ کے فیصلے شہید گلکار علی بھٹو کی فاسی کی صورت میں آئے تو سن لو سب لوگ شہید گلکار علی بھٹو کی فاسی کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے کیا ہم بھول جائے کیا ہم بھول جائے کہ جن لوگوں نے خود پی سی او کے سہے تھلک اٹھائے تھے اور پھر دوسرے پی سی او ججز کو ہٹایا تھا ناظرین یہ آپ نے کلپ سنا ہے جو کہ دو دن قبل شرجی لینام میمن صاحب موجود تھے گھٹکی میں اور وہاں پر یہ تقریح کرتے ہیں شرجی لینام میمن صاحب اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کروں پہلے تو مجھے ذرا یہ کلئر کریں کہ جب آپ نون لیگ کے مقاتب ہوتے ہیں تو میاں صاحب کا نام بھی لیتے ہیں نون لیگیوں کا نام لیتے ہیں لیکن جو دوسرا پارٹ ہے سن لو سب لو آپ سن لو وہ سن لیں ہم سن لیں تم سن لو یہ کیا ہے کچھ سے مقاتب تھے آپ آپ نے میری اس سپیچ میں ایک سینٹنس نکال دیا جب جوڈی شریف میں بات کر رہا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر الیکٹڈ پریزیڈنٹ الیکٹڈ پرائیم منسٹر اور ملک کے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے خلاف غلط پروپینڈا کیا جا سکتا ہے تو سیلیکٹڈ چیف جسٹس کے اگر کسی غلط قدم کو ہم اجاگر کرنا کی بات ہوگی تو ہم ضرور کریں گے یعنی آپ چیف جسٹس سے ڈریکٹلی مقاتب تھے جو بلکل جی یا آپ مانتے ہیں میں مان رہا ہوں مجھے کہ میں چیف جسٹس محترم افتخار محمد چودری صاحب سے ڈریکٹ مقاتب تھا کافی چیزیں باوجود اس کی کہ توہین ادالت ایک دفعہ بغت چکے ہیں آپ کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ادالت اے ودالت سب بیکار چیزیں ادالتوں کا احترام اپنی جگہ پہ ادالتیں احترام میری باقی ہے نادیہ صاحبہ ادالتیں اپنا احترام اپنے فیصلوں کی مد میں کرواتی ہیں ادالتیں اپنا احترام جو ہے وہ قانون میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوٹوں کا احترام کرنا ہے اس سے صرف احترام نہیں ہو تو آپ اپنے فیصلوں یعنی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آئے گا تو آپ ادالتوں کو احترام نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ سیلیکٹی چیف جسٹس قطن غلط میں آپ کو بتا ہوں قطن غلط فیصلوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چلے ابھی تو آپ نے کہا کہ فیصلے ادالت ہے فیصلوں سے کڑاتی ہے میں بول رہا ہوں آپ کو اگر شہید ذلکار علی بھٹو کو فاسی دینی کی بات ہے اور اگر ادالت یہ بولے کہ پورا پاکستان جو اس فیصلہ کا عدب کر احترام کرے تو میں نے تو اسی جلسے میں لوگوں نے لانت بھی بیجی ان ججوں پہ اور ان لوگوں پہ جنہوں نے شہید ذلکار علی بھٹو آج جتنی عدلی آزاد ہے نا کل اس سے پہلے عدلی آتنی آزاد آزاد نہیں ہے آج بھی آج بھی آزاد نہیں ہے اس کے میں آپ وجہ بھی بتاؤں مجھے یہ بتائیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آرٹیکل 248 کے تحت پرائم منسٹر نے خط نہیں لکھا ٹھیک ہے وہ زیادہ بڑا کنٹیمٹ ہے یا فیزیکلی جو لوگ ججوں کو آج وہاں پہ جوتیں مارے ہیں فیصلہ باد میں وہ زیادہ بڑا کنٹیمٹ ہے وہ تو وہ بھی کیس چل رہا ہے نا کوئی کیس نہیں چل رہا کوئی سومر نوٹ نہیں نکلتا نہیں نکلتے ہو رہا ہے اس پہ نہیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سرز کر رہا ہوں کہ اس پہ سومر نوٹس نہیں نکلتے اس طرح کہ میں آپ کو پانچ ہزار اس وقت بیٹھے بیٹھے مثال دے دوں گا جہاں آپ کے سومر نوٹس لیکن شیر جیر میں بھی آتی کا اڑو کی دو شراب کی بہتروں پہ میری بازرت کے ساتھ بڑی غلط ایکزامپل آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو عوام آپ لوگ کو اس طرح دیکھ رہے ہوگی وہ یہ سوچے گی کہ جب عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہماری حقوبت ہی نہیں کرتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کیوں نہیں کیا عدلیہ نے تین دفعہ بلایا تین دفعہ پرائمیس حضاب حاضر ہوئے انہوں نے سزا سریا انہوں نے کہا لبائک اب میں جو اپیل میں جاؤں گا اور اس طرح کیا احترام کرتے ہم نے کوئی کوٹوں پہ حملے نہیں کیے ہم نے کوٹوں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی اور جہاں تک میں آپ کو بات بتا رہا دیکھیں کچھ سینسیٹیوی اشیوز ہیں اگر ان کو سوموڈلوٹ لینے ہم کہتے ہیں چھوٹی چیز پہ بھی لیتے ہو اچھی بات ہے تو بڑی چیز پہ بھی لوو یہ جلسہ تھا یہ جوابی جلسہ تھا جوابی جلسہ تھا صدیق الفاروق صاحب آپ نے یقیناً یہ باتیں سنی ہوں گی جو شرجیل انام میمن صاحب کہہ رہے ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں وہ بھی سنی ہوگی جو ابھی میں نے جلسے کہ ان کے جو کلپس ان کی سپیچ کے اٹھا کے دیکھیں وہ بھی سنے ہوں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں تھا باوجود اس کے جو نون لیگ جلسے کری ہمیں ایسا لگتا ہے ایک پرسیپشن ہے کہ انتخابی جلسے کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوابی جلسہ تھا آپ لوگ کو جواب مل گیا اور جواب سے مطمئن ہو گئے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرجیل انام میمن صاحب ہوں آصف علی زرداری صاحب ہوں یا ان کے سزا یافتہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یہ جو بھی کہیں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کل انٹرویو دیا اور آج کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے ان کی سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی تشریع کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے اور وزیراعظم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں صرف سپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ مانوں گا یہ ان کی سپیکر کسٹوڈین آف دی نیشنل اسمبلی یہ اس کا بیان ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ کس حیثیت میں شرجیل نام میمن یا ان لوگوں نے خود عدالتیں لگانی شروع کی ہیں اور وزیراعظم یہ اعلان کرے عوامی جلسوں میں کہ میں توہین عدالت کروں گا اور چلا جاؤں گا جس کا آئینی فرض وہ آئین جو زلفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کے اپوزیشن اتفاق رائے سے بنایا تھا وہ آئین کہتا ہے کہ چیف ایکجیکٹف سمیت ہر ادارہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کرنے کا پاباند ہے ایک بات اور سن لے سن لے سن لے شرجیل نام میمن صاحب نے اپنی تقریر میں یہ جو آپ نے کلپ سنایا ہے بڑی زوردار طریقے سے کہا کہ شہید رانی کی قسم میں بھی کہتا ہوں شہید رانی کی قسم لیکن شہید رانی کے لیے صدر ان کا زرداری صاحب وزیراعظم ان کا یوسف راگیلانی سندھ میں ان کی حکومت اور سرحد میں ان کی حکومت کے ساتھ شامل وہاں بلوچستان میں یہ شامل ساڑھے تین سال ہمارے ساتھ یہ شامل رہے پنجاب میں اور یہ شہید رانی کے قاتل کو جس کو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پرویز مشرف اس کا ذمہ دار ہوگا انہوں نے خط لکھا کہ پرویز الہی شامل ہے فلان بریگیڈیر شامل ہے سب آج وہ پرویز الہی جو بے نظیر کے متابق مازی سے باہر آجے باہر آجے میں مازی سے باہر آجے میں آپ کی مازی کو کہاں ہے کس کو نہیں نہیں کس کو انہوں نے جس کو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ اگر کچھ ہوا تو بے میرا قاتل وہ ہوگا اس کو انہوں نے بے جسٹر ہوگی صدیقہ فارق صاحب پیز ویٹا منٹ شرجیل بیمان صاحب جلدی سے جواب دیجئے گا جلدی سے جواب دیں گا انہوں نے بڑی بات نہیں کیا تو میں بڑی طریقے سے جواب دوں گا جہاں تک انہوں نے بی بی کے قاتلوں کے بات کی بی بی شہید کے قاتلوں کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے اور جو چیزیں کورٹس میں ہیں وہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن بی بی صاحب کی بی بی صاحبہ کی شہدت ہوئی تھی پنجاب میں پنجاب میں پنجاب میں پہلے دن سے گورنمنٹ ان کی ہے آپ ساتھ تھے؟ ہم تو ساتھ ہیں ہم تو تھے ان کے پنجاب میں تو ساتھ تھے ساتھ تھے نہیں میں کوئی کیا بول رہا ہوں تو انہوں نے وہاں پہ کیا فرض اپنا پورا کیا ان سے پوچھے آپ لوگوں نے کیا کیا پھر آپ لوگ قرارتات لے کر آئے اس کا جواب دے دیں یہ لے کے گئے یہ لے کے گئے آپ لیو اپنے باری میں بولی گا آپ نے مجھے کہا جواب لیا نہیں نہیں میں آپ کی باری میں بولی گا آپ نے مجھے جواب لیا ہے لیکن کاتل جو ہیں کچھ لوگ مارے جا چکے ہیں کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں کی عدالتیں لگانے کی عدالتیں ہم لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں یہ بولتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب مصطفیٰ ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ناہل ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشنر گیا اس نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو روکا جائے کام کرنے سے اور ان کو جو ہے روکا جائے کہ وہ کام نہ کریں کیونکہ وہ ناہل ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بولا کہ جب سپریم کورٹن کو ناہل بھی قرار نہیں دیا تو آپ کو انہوں نے قرار دینے والے انہوں نے کب کہا کہ ناہل ہو گئے ہم تو نہیں گئے ہم نے ناہل بھی نہیں کہا ہم نے کہا ہم نے ایک میری بات سنے ایک سکن میں آپ کی بات سنوں گی صدیق الفارق صاحب آج ان وزیراعظم کا وزیراعظم مانتے ہیں نہیں مانتے بلکل نہیں مانتے اس کی وجہ ہے بات سن لیجی وجہ بات میں سنوں گی آج آپ کے قائد میاں نواز شریف شکارپور جلسے میں کہتے ہیں کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی وہ وزیراعظم کا یوسف رضا گیلانی کا وزیراعظم کی ایسے سے قرار ہے ان کے مانتے نہ مانے سے بات ہے ان کے جو شہبان شریف صاحب صدر صاحب کو صدر نہیں مانتے نواز شریف صاحب وزیراعظم وزیراعظم نہیں مانتے یہ مانتے صرف پر مزرعہ جن کو انہوں نے رکھا اور یہ پرہ صرف نے جب غیر آئینی کام کیا جب ان کی حکمت ڈیزولو کی تب ہی بھی اس کی اتھارٹی کو مانن کے اسی سے معاہدہ کیا معافی بھی اسی سے مانگی معاہدہ تو آپ نے بھی اسی سے کیا ہمارے معاہدہ میں فرق ہے اینارو سے ایک بریک لیتی ہوں بریک لیتی ہوں تو پھر اینارو سے چروع کر دیں گے لیکن میرا جو مفصل میں یہ تھا آج انام صاحب پھنس گئے ہیں اچھا شرجی لینام صاحب پھنس گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب کیا واقعی پھنس گئے کتنا پھنس گئے اگر پھنس گئے تو نکل سکیں گے نہیں نکل سکیں گے مختصر سب بریک واپس آتا ہے ہمارے ساتھ رہی جی نظیم بیک تو دا شو ہے کوئی چواب اور ہم بریک پچ آنے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے تو جب گفتگو کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی اس بات پر کہ پرویز مشرف جیسے صدر سے ڈکٹیٹر سے جو بھی آپ ان کو کہیں گے نون لیڈ نے معایدے کیے پھر بات پی 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 آگئی لیکن اسی دوران صدیق الفاروق صاحب واضح ہی اس بات کو کہا کہ یہ شرجی لینام محمد صاحب اس پہ پھنس گئے ہیں اور ہم نے جانے سے پہلے یہ انتاظہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ پھنسے ہیں نہیں پس ان کا جواب ذرا لیتے تھا تاکہ پروگرام کو آگے بڑھائیں میرا جواب لینا جی صدیق الفاروق صاحب میں فنسے کیسے ہیں نہیں نہیں میں بھی بتاتا یہ خود سمجھ گئے لگ رہے ہیں میں سمجھ گئے ہوں صدیق الفاروق صاحب میں چند سیکنڈ میں دیتا ہوں سرجی لینام محمد صاحب آپ بھی بات کریں میں بھی بات کرتا ہوں مداخلت نہیں کرتے لیکن یہ چونکہ میں نے ایک بات کی ہے میں ارز کرتا ہوں مجھے اجازت جلدی سے انہوں نے یہ فرمایا جلدی سے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں ہم سب کو دکھ ہے لیکن انہوں نے کہا ہم اقوام متحدہ میں لے کے جائیں گے زرداری صاحب نے زرداری صاحب لے کے گئے اور کروڑوں روپے دیئے پھر اس رپورٹ کو رکوایا پھر وہ رپورٹ آئی آج وہی ایف آئی اے سنے 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 آج وہی ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے نمبر ایک نمبر دو ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کرے اللہ مرہوم پہ رحمت کرے لیکن عدالتیں کہاں تھی مارشاللہ میں پھر کیا ہوا انہی ظلفکار علی بھٹو صاحبہ نے اپنی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو اللہ کے پاس ہیں اللہ ان کو آسودہ کرے ان کے ذریعے معافی کی اپیل کی معافی کی اپیل کی ضیاء الحق سے اور وہ مسترد ہو گئی اپیل کی یہ ساری غلباتے کر رہے ہیں شریف زلکار علی بھٹو صاحب کو یہ آفر بھی تھی کہ آپ ملک سے چلے جائیں اب آپ ان کو بولے کوئی آفر نہیں ہوئی قطن آفر نہیں ہوئی شریف زلکار علی بھٹو صاحب کو آفر تھی کہ آپ ملک چھوڑ دے چلے جائیں محترم آصف علی درداری اب جیل میں تھے ان کو بھی آفر دی قطن کوئی آفر نہیں ہو یہ آپ کی یہ آپ کی ذریعہ محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں معافی کی اپیل کی اور مسترد ہوئی اور پھانسی دے دی اب ان کو بولے آپ خواب ہو شکا ہے دو میٹے میں ان کو جواب دوں ان کا بس آپ سنے لیں ان کے بارے اب مجھے نادیہ صاحبہ مجھے بولنے دیں جلدی سے بولنے دیں جلدی سے میں ہم نہیں بولوں گا کیونکہ انہوں نے تفصیلی بات کی میں کوئی بات کروں پہلی بات یہ کہ شہید زلفکار علی بھٹو صاحب کو یہ آفر تھی کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اس وقت جن ممالک نے ان کے لیے نیکوزیشن کی وہ ممالک ہمارے قائد کے لیے بھی نیکوزیشن کے لیے تیار تھے لیکن شہید زلفکار علی بھٹو نے کہا میں کسی بھی صورت یہ ملک کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا پہلی بات میں تاریخ کی اور ریکارڈ درست کی کروں موطرم آصر زدہری صاحب بارہ سال جیل میں تھے ان کو بھی آفر تھی ان کو بھی آفر تھی لیکن انہوں نے مافیا نہیں مانگی ڈکٹیٹر سے اچھا بات کر رہے ہیں اینارو کی اس اینارو سے پہلے ایک آیا تھا این ایف او این ایف او نیشنل فراڈ آڈیننس جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب صدای آفتہ شخص ملک میں معاہدہ کر کے پروید مشرف سے مافیاں مانگ کر ملک سے باہر بھاگے اور دس سال تک قوم کو بے اکو بناتے گئے میں سندیکل فاروق صاحب کے وہ کلپنگ صاحب کو دکھاؤں گا جس میں نے ٹی وی میں کہا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر بعد میں اسٹریٹمنٹ چینجھ تھی کہ ہم نے پانچ سال کا معاہدہ کی نہیں میں اس ماضی کو بھی چھوڑتا ہوں جس اینارو پہ اتراز ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس وقت اس ملک کی اگر جان چھوٹی ہے تو اس اینارو کی وجہ سے چھوٹی ہے ورنہ یہ ملک عذاب میں تھا وہ کس طرح تھا میں آپ کو بتا ہوں اگر میں بتا تھا جواب لینے دیں اس اینارو کی وجہ سے پرویز مشرف نے وردی اتاری اس اینارو کی وجہ سے پرویز مشرف نے جو الیکشنز آناؤنس کروائے اس اینارو کی وجہ سے نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے اور اس اینارو کی وجہ سے آپ لوگوں نے کوئی امپیچنی رہی کیا جبکہ آپ نے اتار گیا میں انٹرنیشنل ڈگنیٹیز کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ جب بیچ میں انہوں نے آنے کی کوشش کی تو کون یہاں آئے کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ہمارے ایک ملک ایک ہماری تعلقات ہوتے ہیں ہمارے بریدر کنٹریز کے ساتھ میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن نواز شریف صاحب بیچ میں آنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر بیچ میں اوپر سے شٹ اپ کال آئی پھر واپس چلے گئے بات ہے بات کیا ہے نواز شریف صاحب کو شٹ اپ کال آئی نواز شریف صاحب کو شٹ اپ کال آئی یہ کب کی بات ہے جب پروید مشرف کی موجود کی وہ آنا چاہ رہے تھے ملک میں اور وہ معاہدوں کو اون نہیں کر رہے تھے کوئی معاہدہ نہیں ہے بیچارے ایک دفعہ آئے بھی تھے ان کو واپس نہیں دے گیا تھا اس اشیو پہ بھی میں آتا ہوں ہاں ہاں اس اشیو پہ بھی میں آتا ہوں لیکن ہم 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 نہیں آپ کوئی کپلیٹ کرنے دیں کہ ہے کیا اس این آروں کی وجہ سے الیکشن ہوئے ملک میں جمہورت آئی پروید مشرف کی وردی اتری اور چیف جسٹس افتقار محمد چودی صاحب بھال ہوئے ورنہ اگر آپ اپنی میموری کو تھوڑا پیچھے لے جائیں لانگ مارچ یہ بات کرتے نا جب چیف جسٹس صاحب احسان صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو سب سے بڑے میں بڑی ریلی تھی وہ سب سے بڑے میں بڑی لانگ مارچ تھی کیوں نہیں بھال ہوئے ججز کیوں نہیں ججز بھال ہوئے اچھا یہ بتائیں یہ اب بس کر دینا ماضی کو کپتہ 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 ماضی نہیں ہے یہ حضیقت ہے صدیق الفاروق صاحب اگر آپ ماضی بھی بات کرتے ہیں نادیا صاحب ہاں میری بات اچھا سوال پھول بات ختم کریں آگے بڑھ جائیں ہم ماضی کو اب نہیں چھوڑیں گے آگے پڑھیں لیکن ریکارڈ کی بات میں بھی کر دیتا ہوں ارے بھائی خزار کے لیے سوڑے سے کنڈو لیزا رائز کی کتاب پڑھ لیں کنڈو لیزا رائز جو اس وقت مضیر خارجہ تھی اس نے کہا امریکہ نے ہم نے پرویز مشرف سے وردی اتروائی ہے یہ اب دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو مارشلہ ہزا یہاں انہوں نے کہا بے نظیر صاحب آرہ اب سوال لیں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے بے نظیر صاحبہ نے کہا پرویز مشرف صاحبہ پرویز مشرف صاحبہ میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں میرے ساتھ بات کرو وہ نے کہا میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا یہ ساری غلط بیانی کرے ہیں یہ تو آپ ریکارڈ کی بات ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں خدا کے لیے مجھے یہ بتا دیں ابھی جل سے جلوس ہو رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں ابھی جل سے جلوس ہو رہے ہیں آپ لوگ سو کالڈ کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ لوگ اعتجاجی تحریک چلائیں گے صدیقہ الفارو صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں آپ سے مقاتب ہوں آپ لوگ اعتجاجی تحریک نہیں چلا رہے ہیں آپ لوگ ایک انتخابی مہم چلا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ انہیں اپیل کا انتظار نہیں کیا آپ پہلے کہتے رہے کہ جی ہم لانگ مارچ نکالیں گے آپ لوگ وہ نہیں کر سکے پھر آپ کہتے رہے وزیراعظم ریزائن کر دیں پھر آپ لوگ پھر کسی چپس پہ آ رہے ہیں مجھے صرف سمپل یہ جواب دے دی ابھی اپیل دائیں گے کہ ہمارے نزدیک جب ایک بندہ کنوکٹ ہوتا ہے اگر یوسف رضا گیرانی صاحب کی جوابی آپ کے نزدیک نا آپ اپنی نزدیک کنوکٹ ہو جائے تو عدالتوں پر حملے کرنے چاہیے نادیا آپ میری بات سنیں گی یا نہیں اگر کنوکٹن آئی تو ہمیں عدالتوں پر حملے کرنے چاہیے جس آدمی کو سزا شرجیل انام میمن صاحب جتنی مرضی بات کرنا مجھ بات سن لے میں قائدے کی بات کرنے لگا ہوں تو جس آدمی کو سزا ہوتی ہے جیل جاتا ہے جیل کے میں سے وہ اس وقت آئے گا جب اس کی یا تو اپیل منظور ہوگی یا اس کی زمانت منظور ہوگی سزا ہو گئی اب جب تک سپریم کورٹ اپیل منظور کر کے اس سزا کو سسپینڈ نہیں کرتی وہ مجرے میں اور وہ جیل میں سزا یافتہ ہیں یہ ہمارا موقف ہے جیل میں کب ہے وہ وزیراعظم نہیں ہو سکتے وہ جیل میں کب ہے وہ جیل تھی آپ دوسری بات سنیں ان کی بات میں تضاد میں آپ بتاؤں کیا ہے تضاد یہ کہ اگر سزا ہو جائے یا تو کورٹوں پر حملے کرتے ہیں یا سزا ہو جائے جیل میں بھی ہے تو ان کے لئے تیار رہا تھے ان کے لئے ملک سے باہر بھاٹ جاتے ہیں وہ مورل ویلیوز ان کے لئے ہیں آپ کے لئے سننے کون باروز تھا وہ مورل ویلیوز ہیں کہ آپ معاہدے کر کے باہر چلے جائیں مجھے بتا ہے آپ ہمیں مورل ویلیوز کی بات بول رہے ہیں کہ کیوں سننے دیں مجھے بتا ہے آپ کس معاہدے کی تحت کس قانون کے تحت نق سے باہر گئے میں بتا رہا ہوں مجھے بتا ہے کس قانون تحت نق سے باہر گئے آپ بتائیں یہ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کہا اور رواز نے کہا بھائی میں اس سوال کا جواب براہ رات دیتا ہوں اور کیا ملک کا آئین کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دس سال کے لئے مطمئن نہیں آؤں تمہیں لگتا ہوں جواب تم شعصت نہ کرو یعنی آپ آئین کی قانون کی بات کرتے ہیں آپ نے کانسٹیشن پڑھا بھی ہے مجھے بتائیں پاکستان کا کونسا آئین کونسا کانسٹیشن کہتا ہے کہ دس سال کے لئے آپ ملک میں نہیں آسکتے آپ شعصت نہیں کرسکتے آپ کوئی وہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کرسکتے ہیں سالوں کا میں جواب دیتا ہوں ہر سوال کا ہر سوال کا آپ کونسا آئین کی بات کر رہے ہیں وہ آئین جو رائی ورنڈ پہ ملکتا ہے یا وہ آئین جو انیس سو تیس سو ملکتے ہیں اب آپ چپ ہوں گے ایک شریف آدمی کی طرح سنیں بات یہ ہے کہ جب ایلی افو لگا تو آئین کو معتل کر دیا گیا آئین تھا ہی نہیں تو اس لئے آپ اس قانون کی طرح تو پھر آپ بولتے رہے میں چپ ہوتا ہوں اگر آپ بولتے ہیں تو بولتے رہے یا مجھ سے جواب لو یا بولو یا مجھ سے جواب لیں یا بولتے رہے آپ ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں مجھے صرف ایک بات میں جوابتے ہیں اور میں سکھا رہا ہوں میری بات تو سنو نا آئین اس وقت نہیں تھا نہ اس وقت آئین تھا آپ سبی فادمی کی طرح نہیں چپ کر رہو گے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگ ہائی مورل گراؤنڈز پہ لڑے ہیں ہائی مورل گراؤنڈز ہائی مورل گراؤنڈز نہیں ان کے ہی کسی کے لیے بھی نہیں ہے ماذا رکھے ساتھ کسی کے لیے کسی پارٹی کے لیے میں کوئی ایک بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈز ہیں تبھی ہائی مورل گراؤنڈز سے ملکہ 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 ایلیکٹڈ پرائی ملکس سے مرے بات سنیں ایڈ دفعہ سنو پیش ہوئا ملکہ ایلیکٹڈ پرائی ملکس سے یہ ہائی مورل گراؤنڈز ہیں آپ نے عدالت پر حملہ لی کیا جو البکار علی بھوٹوں نے سانگڑ کے سیشن جاج کو عدالت میں کورشی پر بیٹھے ہیں یہ کیا تھا نواز شریف کے دور میں بتاؤں کہ پرائیم نیچر صاحب آئینی طور پر آج ملک کے وزیر آزم ہیں اور ہمیں اخلاقیات در خدا کے واسطے وہ لوگ نہ دیں جن کے اخلاقیات کی ہمیں ای بی سی پتا ہے اخلاقیات کا درس دینے والے جب آپ اخلاقیات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کو بھی بتائیں کیا خلاف کیا ہے ہے وزیراعظم کو یہ بات تو عدالتوں سے پروو ہو چکی ہے بات اب ہوگی اگر ہائی مورل گراؤنڈز کی ہے ہائی مورل کا گراؤنڈز جو ہے وہ صرف یہ نہیں پوچھ رہے یہ اپوزیشن ہے ان کا definitely ان کا رائٹ ہے کہ یہ اس پر بات کریں میڈیا کا رائٹ ہے اس پر بات کریں اور آپ لوگ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھائی کریں میڈیا صحیح بات نہیں کرتی میڈیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی میڈیا صحیح بات کی بات آج سینن بھی کر رہا ہے یہ سوال وزیراعظم سے سینن کے انٹرویو میں کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کوئی جواب نہیں ہے اب آپ کہہ دیجئے کہ وہاں پہ بھی غلط ہے نہیں آپ سینن کا قانون مانیں گے یا ملک آئین مانیں گے یہ کوئی قانون کھوڑی ہے آپ پاکستانی میریہ کو کہہ رہا اگر آپ غورن مثال دیتے ہیں تو سزا یافتہ حضر عظیر عظم اندرا گاندی اس کو پارلی منشی کو جواب کر دی ترکی کے لئے حضر کی سزا ہم باطل کھنٹرہ دی پھر اجازت کو آگے پھر اجازت کو آگے پھر اجازت کو آگے پھر یہ تو شرجیل ممنز آپ اجازت کے آئے تو اجازت کے بعد اندرا گاندی نہیں میرے باس انہیں آپ اگر مجھے سینن کے بیٹرے مثال دیں گی تو میں آپ کوئی مثال دے سکتا ہوں کہ اندرا گاندی ان کو کنوکشن ہوئی 1975 میں اللہ آباد کورٹ سے پارلیمنٹ نے ان کی سزا ماف کی ترکی کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ ان کی سزا ماف کی آپ کے یہ نہیں جا رہے ہیں وہ وہاں کا آئین ہے وہ انڈیا کا آئین ہے ہمارا آئین نہیں ہے آپ کا آئین یہ ہے جو درمنٹ کا آئین ہے وہ یہ ہے کہ دس سال کے لیے آپ کو سزا بھی ہو جائے یہ نواب شاہ کا آئین نہیں ہے یہ نارکان اور نواب شاہ کا آئین نہیں ہے اور نشہ نے نارکان سے گھر کے لاؤنٹی ہے یہ اس کا حل کچھ نہیں ہے میں پروڈیس سے ڈیریکٹر آپ لوگ بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو پرگرام کو یہیں سیں گے مقصد سے سب بریک ناظرین واپس آتے ہیں جی نصیف ویلکم بیک ٹو دا شو کوئی جواب اور ہم بریک پہ جانے سے قبل جو بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بات ہے شاید آدھی ادوری کہیں رہ گئی یا اس سے بحث مباعثے کی نظر ہو گئی جس میں جانا ہرگز ہرگز ہمارا مقصد نہیں تھا بات یہ اوری تھی کہ عدالتی فیصلہ آیا اور اس کے بعد نونلیل نے اعلان یہ کیا کہ اب وہ باقاعدہ طور پر ایک اعتجاجی تحریح چلائے گی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نونلیل کی جانب سے انگامی پریس کانفرنس بھی کی میاں صاحب نے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے پھر ایک عمران خان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئے لیکن بہرہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سونامی مارچ کا اعلان کریں گے ہوا کچھ بھی نہیں دیکھا یہ رہے ہیں کہ انتخابی مہم جاری ہے انتخابی جل سے جلوس ہو رہے ہیں اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ بات سمت میں نہیں آرہی ان سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں جو آپ نے تین سوال کی ہیں بڑے آرام سے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ بات اس کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم گراؤنڈ ہم وار کریں گے بنیادی طور پر ہمارا لانگ مارچ ہوگا رول آف لا کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اور اس کے لیے تو اس میں پھر نئی بات کیا تھی پھر آپ کو ساڑھے چار سال انتظار کیوں کر آپ نے رول آف لا اور کرپشن کا خاتمے کے لیے آپ پر ساڑھے چار سال انتظار کرتے رہے کس بات کا آپ کو تو حزیراعظم حجانی کے لیے لانگ مارچ کرنی کی پہلی لانگ مارچ تو وہ پنجاب گوہ میں میں سوال کا جواب دوں گا یا یہ دیں گے صدیب الفارق صاحب میری بات سنیں آپ نے اگر صرف کرپشن کے خاتمے کے لیے لانگ مارچ کا انتظار کرنا تھا پہلے لانگ مارچ پہ کریں پہلے سسکے آپ کرپشن ختم کریں سارے چار سال بعد آپ کو یہ یاد آیا کہ کرپشن ختم کریں میں جلدی سارے چار سال بعد آپ کو یہ کرنا تھا کہ وزیراعظم کو اٹھانا تھا ہاتھ لوگوں نے اس سے بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی کہ آئین بھی تحسنوں پر سارے ان کے امینئر نے جتنی اسکیمز ان کے امینئر پر عمل نہ کیا جائے اس سے بڑی کرپشن ہوئی نہیں ہے یہ بات نہیں کرنے دیں گے میں تین باتیں کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جناب زلفقار علی بھٹو کو آفر ہوئی چی کے باہر جائیں لیبیا نے یہ کہا میں ماظر کے ساتھ سدیق الفارم صاحب بھی نہیں ماظر میں مجھا انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دینی اس لیے میں کہتا ہوں لیکن زیاء اللہ نے کہا کہ میں نے بالکل حوالے نہیں کرنا اسی وجہ سے لیبیا کے مومر قضافی کیونکہ آپ کے سیاسی قائد ہیں زیاء اللہ کے لیے آپ اس کی امائیت آج بھی کر رہے ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں قتل ہوا جو آئین کے خلاف ہوگا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آئین نہ سکھاؤ انہوں نے یہ کہا کہ جج جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور وزیراعظم الیکٹڈ ہے اور آئین میں ججوں کے تقرر موجود ہے کہ کس طرح تقرر ہونا ہے ایک سکر رکی ہے نا صدیق الفارق صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ایک سکر شجل صاحب شجل صاحب ایک سکر شجل صاحب ایک سکر آپ کے رائیونڈ والا آئین جج جو بولتا کہ دس سال کے ساتھ نہ کرو جج ووٹ نہیں لیتا جا کے شجل صاحب خدا کی قسم اگر یہ بات آپ نہ کہتے تو میں سمجھتا کہ آپ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئین کی ابھی سی بھی نہیں سمجھتے جو بندہ یہ بات کہے کہ جج جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اور ہم الیکٹڈ ہیں اور اسے آئین کا نہ پتا ہوتا سب وہ یہ بات کہتا ہے میں انیس سو تہتر کے آئین کو فالو کرتا ہوں رائیونڈ کے آئین کو میں فالو نہیں کرتا آپ کی اطلاع کے لئے میں آپ والے آئین کو فالو نہیں کرتا جس میں دس سال کے لئے قوم کو بے بکو بنا کے معاہدے کرے چلے جاؤ پرویت مشرف پیروں پر ماں بھی مانگ کے چلے جاؤ ایسے آئین کو ہم نہیں مانتے شجل میمت آپ سے جانتے ہیں ہماری فارٹی نے قربانی ہے دیس بلک کے لئے ہمارے پارٹی نے اس ملک میں قربانی ہے دیئے جانوں کی آپ کے کسی ایک کارکن کا نام تو بتاتے ہیں کئی شہید ہوا ہو ہمارے پاس سعودہ کی عزتی ہے جمہوریت کے لئے عوام کیلئے پپلی کے لئے آپ کے پاس صرف بھاگنے کی عزتی ہے ملک کے بھاگنے کی عزتی ہے چوری کی عزتی ہے داکوں کی عزتی ہے ساری عزتی ہے آپ سے پر آتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں سنسی کل فاروق صاحب کہ آپ عدلیہ آپ پہ عملے آپ کرو ان تین کبروں کے لئے آپ کرو کس مورن میں لوگ کے لئے بات کرتے ہو کوئی کار کرتے ہو اسی ویکی لیکس نے لکھا چہباز شریف نے ایم پیسٹر کو مولا کے چودری اپس دن کے لئے بات کرتے ہو پھر مالے چھوڑ دینا آپ کے سالے باٹی کے سب کے سامنے کلو ہو گئی ہے آپ کے پاس کیا کردگی ہے کار کردگی بتاؤ کبروں کے علاوہ بتاؤ کبر ہیں سستی روٹی میں پیسے کمائے کار کردگی یہ ہے کہ دینگی کے نام اسپریے کے نام پیسے کمائے کار کردگی یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے اس کے پولٹری فارم کا جو برابر کا مالک ہے وہ لیپ ٹاپ کا کانٹریٹ کر رہا ہے اور جس جپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ایک ارام اٹھا تک کردگی حمزہ شہباز اس میں آپ کا ڈی فیکٹو چیف منٹسر پنجاب میں حمزہ شہباز بیٹا ہوا یہ کار کردگی یہ کار کردگی آپ کی اور دوسری کار کردگی بتاؤ آپ کو صرف کردگی آپ کے پر ملکا جو کیسے ہیں آپ کے منی لوڈرنگ کے کیسے ہیں منی لوڈرنگ کے کیسے ہیں میں حساب در لکھ کیا ہے خدا کے بندو نوازیب آج یہ ساکھ رہم ملکا ٹیکس ڈی فالٹر ہے یہ کار کردگی آپ کی ایمٹی بی کی پرائیویٹی آپ سے زیادہ گھٹر کے خاتلوں کو کوئی عدی نہیں یقینہ دیں گے باکتان میں کرمشن کی بنیاد آپ نے کسی سوال کا جواب یہ بندہ نہیں دینے دیتا اس لیے انہیں پتہ ہے سوالوں کا میں جواب دوں گا ان کے پاس وہ بھائی میں آپ کی شہصت ہمیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے آپ کی شہصت ہے کیا آپ نے پہلے آپ نے ہم پہ تو بڑی باتیں کر لی کافلی کی کافلی 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 کے آدھے لوٹے آپ نے میسا کی جمہورت میں یہ ہے یہ لکھا ہوا ہے میسا کی جمہورت میں کہ کوئی پارٹی کسی پارٹ دوسری پارٹی کے ممبر نہیں توڑے گی آپ نے کافلی کے لوٹے آپ نے پاس جماعت کیے کل آپ لوگوں نے جو ہے پھر آپ ہمیں تارے درے پر مشروع کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر آپ نے کل خود ہم خیال گروہ ساہین کیے بیٹھ کر آپ کھلے آپ کی ساتھ میں صرف مرافت کوئی چیز نہیں ہے آپ کا وزیراعظم کہتا ہے میں مجھے رکیے شجیل صاحب پریز ابھی آپ بھی کہتے ہو کہ میں توہین کروں ابھی کل فارق صاحب میری بات سرے اب میری بات سرے آپ اس بات کو آپ لوگ مانتے ہیں کہ وزیراعظم نا اہل ہو چکے ہیں وزیراعظم کو ہم نہیں مانتے لیکن اس بات سے بھی کہ آپ متفق ہیں کہ بہرحال جو فیصلہ آیا ہے اس میں کوئی کلیریٹی ایس سچ یہ نہیں ہے کہ یہ جو وزیراعظم ہے یہ ایمینیشپ سے اب ڈسکولیفائی کرتے ہیں انہوں نے معاملہ سپیکر پر چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت ہے میں جواب دوں ایک سکتے نہیں نہیں پہلے میں سمجھ گئے آپ کا سوال اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایک سکتے آپ لوگ بات میں سوال نہیں آپ کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاردار چپ کر کے بیٹھو میں آپ کے سوال جب بات ہونے کی ضرورت نہیں ہے سردیکل بارک صاحب تھوڑا تعمل شرجیل صاحب جواب دینے دے شرجیل صاحب جواب دینے دے جی نا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور ہماری دلیل ہے کہ وزیریات جب تفصیلی فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں سزا جو ہے وہ سکسی تری ون جی کے تحت تو کوٹ پہ حملہ کر دو فوری دور پہ جائے نا ارے رکھیں دو تو اس کا مطلب یہ ہے تو پھر کوٹ پہ حملہ کر دو کہ ہمارے نزدیک وہ ناہل ہے آپ کے نزدیک ناہل ہے لیکن سپریم کوٹ نے ناہل نہیں کیا پھر جب یہ کہتے ہیں کہ شریف کوٹ سے تو پھر غلط نہیں کہتے ہیں میرے شریف لاکھ ہے نام کے شریف ہے آپ ان کے صرف رہی رہے رہے کس آدمی کو سزا ہو جائے وہ ناہل ہو جاتا ہے یہ تو آپ کی انٹرپیٹیشن ہے نا یہ آپ کی انٹرپیٹیشن ہے نا فیصلے میں تو نہیں لکھا نا کہ وہ ناہل ہو گئے دو باتیں ہم کہتے ہیں فیصلوں میں اس طرح سے سپریم کوٹ نے نہیں سپریم کوٹ نے فیصلہ بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلا گیا سپیکر کے پاس بھی چلا گیا اور یہ دیکھیں سپیکر نے بھی یہ کہہ دیا ہے یہ پوائنٹ آپ کا ویلیڈ ہے اس کے ذرا بتا ہے آپ کی تو سپیکر کہہ رہی ہیں جی وزیراعظم کو ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا بات یہی ہے کہ میں وہی بات تک کہتا ہوں کہ صدیق الفارق صاحب کی عقل کو میں سلام کرتا ہوں نہیں ان کی عقل کو بات میں سلام کرتا ہوں وہ نے حامیز میر صاحب کا انٹریو تھا اس کو ان کو بولے دوبارہ دیکھ لیں انہوں نے اگر یہ ایک دفعہ بھی کہا کہ وزیراعظم کو سانا کہنا تھا میں بھی یہاں سے سب چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں کیا ہے آپ کے پاس کیا چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے میں مکنہ اسمبلی ہوں میں یہ چھوڑنے کے تیار اگر انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم کو سارا کہنا چاہیے انہوں نے کہا کسی کو بھی انہوں نے کہا کسی کو بھی اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے پہلی بات یہ پاس ہے وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں انہوں نے جو بات کہنی ہے کہ کر دی اب دوسری بات انہوں نے تو عبید چیر علی کے لیے بھی جو کہا تو ان کو بھول دوسری بھی غرط کھا لیں اس پر قضابہ کی ایک بات جو عبید چیر علی کے لیے کہا وہ کہ اٹھ کر لیں اب انہوں نے تقریب کیا میرے تقریب سننے دیں میرے پرگیم کا با ختم ہوگی ہے یہ تقریب کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھیں جو آپ نے آج جیسا چیلنج کیا ہے وہ چیلنج آپ کا ہم بھی ایکسیپ کرتے ہیں اگر ان کے ورڈ یہ ہو ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا ہے شرجیل علیمان صاحب بہت شکریہ پرگیم میں جائن کرنے کا سپیر خالفہ رکھا بہت شکریہ یہ دونوں نا اہل ملک اور قوم کو مقیب ترکوب نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے ناظرین بہت شکریہ اس پرگیم کو دیکھنے کا بہت ضروری کلپ بھی آپ سے شیئر کرنا تھا لیکن وہ نیکس پرگیم کے لیے اٹھا رکھیں گے آج ان کا چیلنج ہی ہے کہ اگر سپیکر صاحبہ ایسا کچھ کہہ بیٹھی ہیں اگر نہیں کہا ہے تو شرجیل علیمان صاحب اپنی ایمینیشپ سے ریٹائر ہو جائیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر کچھ نہیں پیلال دیجے پرگیم ایم پی ایشپ سے پرگیم ہے کوئی جواب سے دیجے ناظرین بیرے سے کوئی اجازت اللہ حافظ